درشکو بریکت بات وڑا سوا گتا ہے جیزر صاحب ہون سارے درشکان درسو آدے دین دی کی اتیاز کے امیت ہے سکھ دی حاصل حوالے نال 1867 دے وچ آج دے دین مارانی جندہ جڑی کے پہلی انگریز سکھ جنگ 1864 تو بعد اپنے چھوٹے بچے دلیپ سنگھ جڑا تختے بیٹھے سی اس دی گارڈین بند کے رول کر رہی سی انگریز سمیدے سی کہ بھی ایک بڑی سیانی عورت ہے ایک بیشک چھوٹا بچہ سی اور جو انگریز اس تیج سنگھ جڑا کے گدار سی فوجان دا چیف انہوں راجے دا تلکل وڑا چون دے سی دربار دے وچ دلیپ سنگھ پانچ ساڑے پانچ سی سال دے سی جو ہی اس نے انگر لوبی کے سر دے وچ تے ماں نے اسنوں سرحلا کے منع کر دتا ہے اور وہ سارے دربار دے وچ انہ دی بیشتی ہوئی انگریز سنگھ بچ کسے ہورتوں انہوں انہوں نے راجے دا خطاب دوایا ہے سو انہوں نے جندہ رڑک دی سی اکھانچ جب ہی انہوں نے دی دلوحوزی دی اپنی لکھت دے وچ ہے کہ شیز دا انلی مین ان دا لہور کورٹ کے وہی مرد ہے ایک جی دی تو اس نے انہوں نے گرفتار کر کے آج دے دن شیخ پورا جیل دے وچ رکھے اور اس تو بعد اس نے ہوڑی ہوڑی ہو یوپی دے وچ لے گئے اٹھوں اپی اس بدل کے بنجار انہوں نے پالچ پہنچ گئی جی تو دی ایک دخت کہانی ہے اکسر اسی ریپیٹ کر دیں سی کانفرنس نے نیرو ریپورٹ کیونکہ جوارلال نیرو دے پیو موتیلال نیرو نے ریپورٹ تیار کی تی سی جی دے چھ جڑا کہ کیوں جی اس سسٹم ہوئے گا کٹ گنٹیاں دے کانسٹویشن دے وچ کی جڑا انہوں نے پروٹیکشن دتی ہوئے گی سو اس ریپورٹ دے وچ سکھانو بالکل ہی انگوڑیاں کیتا گیا اسی بالکل ہی انگوڑیاں کیتا گیا اسی اور سکھان دے آل پارٹی سی کانفرنس ہوئی اور انہوں نے فلی موتیلال نیرو ریپورٹ رو ریجیکٹ کی تا سو جو کش راجیو گاندی جہاں اندرہ گاندی جہاں جوارلال نیرو نے کیتا ہے کوئی صرف تین چار جنریشنہ نہیں موتیلال نیرو دے جڑا وطیرہ بھی سی نیرو دے پیو دے وہ بھی پورا ہسٹائل اور انٹی سکس سی جی دے تو بہت واری ہے جڑی تھیوری ہے کہ گنگو برامن دی اولاد ہے ساری جی انہوں کافی کریڈیبلٹی بڑھ دی ورلڈ ہسٹری دے حوالے نال سوڑا سو بنوے دے وچ میسیچوسرس سٹیٹ دے وچ پنج عورتہ نوں اس لئی فائل آدتا گیا انہوں نے بارے تارمک دوش لائیا گیا کہ یہ وچ کرافٹ کر دیا کہ پوتنیاں نے جہاں جادو گرنیاں نے یہ بھی ایک ویو سی کاثولکس دے وچ یہ اگینس دا کرسچینٹی ہے اور یہ جویں ساڑے باب بے تانترک سرسور مارنواڑے نے یہ ہو جاں یہ کام کر دے سو جیوں دے انہوں ساڑے دن دے سی برننگ آن دا سٹیک اور وہ ایڈ تا سٹیک جب فائل آدنے جی تھاران سو ستانوے دے وچ پہلی باری لندن دے وچ بجلی نال چلنواری کار دا پر درشن ہوئے انہوں نے سو سال ویتنباد بھی ہے جے بہت تھوڑی ہیں بجلی نال چلنواری کاریں جڑی ہیں وہ مارکر چاہی ہیں کیونکہ آٹو انڈسٹری انہی مجبوط ہے کہ دوسرے انہوں نے نکلنی نہیں دندے ہے اور حالانکہ اٹھاران سو ستانوے آلموسٹ اکسو وی سال اکسو ستارہ سال پہلا الیکٹرک کار دی ایگزیبیشن ہو چکی انہی سو تیرہ دے وچ فرنچ مین پیگونڈ مارکس نے پہلا پیرا شوٹ جمپ کی تا یورپ دے وچ کے کہ میں جڑا پیرا شوٹ رائیں ہوایی چھتری رائیں او دے چون جہاز چون تھلے کو دیا جا سکتے انہی سو انہی دے وچ افغانستان نے انگریزا تو اپنی مکمل ازادی دا اعلان نامہ کیتا ہے انہی سو چونتی دے وچ آج دے دن ہٹلر جڑا ہے او جہمینی دا پریزیڈنٹ بنے ہیں چانسلر فیور اور انہوں کہنے دے نے اور لگ پاگ پچانوے فی صدی جرمن دے لوکہ نے ہٹلر دے حق چے ووٹا پائیں انہی سو چتاری دے وچ اخیر لے جپانی ٹروپ جڑے نے پارا دی تارتی تو برما رنگون بار کر دیتے گئے انہی سو سٹھ دے وچ روس نے سپیس دے وچ دو کتے پیجے کیونکہ جدوں بھی یہ ایکسپیریمنٹ بار کر دے نے پہلا کیونکہ کتے دے وچ بھی ہی سسٹم جاندے پھر بعد ہیومن بینگ جاندے نے سو یوری گاغرین پہلا رشین سی جڑا سپیس دے وچ گیا پر اس تو پہلا ایکسپیریمنٹ انہ نے کتے ہیں رائیں کیتے ہیں اور انہی سو اناسی دے وچ پھر دو سوویت یونین دے جڑے ایسٹرناڈ سی او ایک سو پنجاتر دن سپیس دے وچ رین تو باد واپس آئے سو اے ورڈ ہسٹری جی ڈاڑ سا تڑ بہو پر شکی ہے ساڈ آج دا سوال ہے شری لنکا سرکار نے شری لنکا وچ تامیلان دی کی تی نسل کوشی دی جانچ لئی جنائٹر نیشنز دی ٹیم نو بزی نان دین دا اعلان کیتا ہے کی کہنا چاہو گی ڈاڑ ساپ تسی اس پارے نا انتڑی آنے نا داندنے تا فیر اے ہو جائے کی سری لنکا دی حیثیت ہے کنہ کا دیش جی اک پاس سے یونائٹر نیشنز آٹھ داس بلین ڈالر دا بجٹ اک سو تریانوے چرانوے دیش دے مہمبر او دی یونائٹر نیشنز ہیومر رائٹ کانسل نے جڑے پیشلے دینا دے وچ یہ پاس کیتا ہے ہیومر رائٹ کانسل نے اور انہوں نے کہا کہ بھی سری لنکا دی فوج نے چاڑی ہزار دے لگ پاگ تاملانو مار مکایا جنہا دے بچ بہت سارے سیویلین سی اور ادھے اچ بہت سارا منوکھی حقان دا کان ہوئے اور ادھے جانچ پڑتال کروائی جائے پاہویں امریکہ نے جان دوسرے ہیں نے اس پرتی نکارات مک رویہ رکھیا پر پارت نے بھی جڑے او نیوٹرل جائی گال رکھی لیکن ادھے باوجود ہیومر رائٹ کانسل نے پاس کیتا ہے انہوں نے نوی پلے جڑی کے مین اس ہیومر رائٹ کانسل دی یون رائٹس دی چیف ہے انہیں تا ویسے آلیڈی کے انہیں کیا بھی سانو ایون اتھے ٹیم لپے جنڈی روڑ بھی نہیں ہے ساڈے کوڑ بہت زیادہ جڑا وائیولیشنز دا دے ثبوتنے بار اور اس گال نوی ادار بنا کے سری لنکا دی سرکار نے کیا جی دیکھو یہ تا پہلا ہی بائزڈ ہے کہ انہوں نے سانو انڈیکٹ کرنے حالہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جڑی لڑائی چلی لگ پکتن کیونکہ انڈیا نہیں کھڑی کیتی سی انڈیا دی خفی ایجنسی راہ نے ہی پربا کرن نو کھڑا کیتا لٹے نو پر جدو انہیں سچ مجھ تاملان دے ویچ اپنی ازادی دا ززبہ ہے پھر انہیں راجیو گاندی نے سمجھوتا کر کے انڈیا پیس کیپنگ فورس پیج کے انہوں دبانا چاہے پر وہ کھڑے ہو گئے انہیں کئی ڈیکٹ چلے اس دے وچے ایک لاکھ تو زیادہ لوگ مارے گئے سویسائیڈ بامنگ انہیں جڑی ہے وہ کافی اور جدو چورتاں بھی شامل سی انہیں کافی ایزے ویپن ایمپلائی کیتا ہے ایون راجیو گاندی دا آن تا بھی ایک لٹے دی تے انہوں نے کیتا ہے اپنے نار جڑا ہے وہ بم بن کے لیکن ادھے کوئی شک نہیں ہے کہ بھی جدو جے یو این دی یونائٹڈ نیشنز دی کوئی ہون دے تے ہیومر رائٹ کانسل اس دی باڈی ہے جنہیں منوکھی حق کا دی گال کرنی ہے اور ہیومر رائٹ کانسل نے چاری ہزار تاملان دی کلنگز دے لہی جڑے اس پروب نو چنے تے پھر سری لنکا سرکار دی کی مجال ہے کہ وہ کہے کہ جی اسی انہوں نے ویزے نہیں دن دے وہ ہی تھی آ نہیں سکرے جی پر کیونکہ جنہ نے ہیومر رائٹ لاغو کرنے نے امریکہ ورگے دیش پارت ورگا اپنے آپ لوگ تنتر کا ہانڈ باڑا انہا دیتا اپنے کارچمگو رہے نے اور انہا دے اپنے بزنس انٹریس جڑے ہوئے انہیں کتے نہ کتے سو ہون جے کال نو ادھے خلاف سری لنکا دے خلاف کوئی سینکشنز دی گال لائے گی کہ جی آرتھک پابندگیاں لاؤ تو پھر جہاں رشیا ویٹو کر دے گا جا چائنہ ویٹو کر دے گا جا امریکہ ویٹو کر دے گا حالات ہے یہ بنے ہوئے نہیں پر اسی یہ سمجھ دے ہیں بھی اسی جدو بھی کوئی اس قسم دی کٹنا جا خبر سبندت آن دی ہے تو سانو اے فکر ہون دے کہ جے اس لیول تک بھی کوئی کیس پہنچ گیا ہے یو این ہیومر آئیٹ کانسل تک پہنچنا سوکھا نہیں سی اسی تک کہتے بھی نہیں پہنچے جے پہنچنڈ تو بعد ہیومر آئیٹ کانسل نے فیوریبل فیصلہ بھی لے لے ہے کہ اس لی انتراشتری پڑھ تعلق رہا ہو تو جے سری لنکا ورگا انہیں کہا کریلے ورگا ملک نار لگا ہویا ہے وہ اکھاں دکھا رہے بھی اسی نہیں بڑھن دے آنگے تو انڈیا جے اس لی مودی دا ویزا جڑے آیا ہو داس سال بعد انہوں جڑے آیا ہو دیتا ہی نہیں ہے ریڈ کارپیٹ ویلکم دے انہوں نے تیار نہیں ہے انہوں نے سارے گناہ ماف ہو گئے جے اسی جے کارنوں نے اگے تک بھی پہنچ جاندے ہیں تے انڈیا جڑے آرڈی اکھاں دکھاندے ہیں بہت سارے معاملے ہیں کیونکہ اس دا سٹرکچر اس دا کار اس دا اتھیار جڑے آیا ہے وہ خریدنے ہیں ملکان تو انہوں نے ویپن انٹریسٹ نے ویسٹڈ انٹریسٹ نے جے سو سانوں نے جڑے انہوں نے جواب دے بنانا انٹرنیشنل فورم دے اتھے جی پر ادا مطلبے نہیں ہے بھی سانوں یتن نہیں کرنا چاہید ہے پر اے ہو جی ہیں خبریں جڑیاں نے وہ حقیقتاً ساڑے سامنے اے گالے لے آن دیاں نے اور گروہ کل کی طرح پادشاہ دا ہے فرمانی سانوں یاد کرنا چاہید ہے کہ کوئی کوئی کسی کو راج نہ دے ہیں جو لے ہیں نجبل سے لے ہیں اپنی طاقت دے نہ آڑی تسی غلامی دے سنگل کٹ سکتے ہو انہیں سارے ہیں جو کو بہتا کچھ نکلن دی سنبابنہ نہیں کرنی چاہید ہے جی بلکل سامن سارے درشکاندہ سو اجدہ بچار اجدہ بچار لی اسیں چوتھے پادشاہ گروہ رام داس چیدے دو سلوک چونے نے جی سلوک ہے پہلا جنہ پری پیار بن درشن کیوں ترپتی ہے نانک ملے سبائے گرمک اہو من رہسیے دوسرا سلوک ہے جنہ پری پیار کیوں جیون پر باہرے جاں شو دیکھن اپنا نانک تھیون پی ہرے جے انہیں اے انہا سبندہ دا ذکر ہے جیڑا کے بے شک الانکار پریتم دے پیارے دے بیلوڈ دے لور بیلوڈ دے پتی پتنی دے شو پتی نو کہن دے نے اور پھر پیارے نو کہن دے نے کہ جنہ نو اپنے پیارے دے نال اپنا آپا جنہ دا جڑیا ہوئے جنہ پری پیار جڑے اپنے پیارے نال اپنے پریتم نا جڑے ہوئے نے بن درشن کیوں ترپتی ہے او اپنے پیارے دے درشنہ تو بینا کیویں سنتوشت ہو سکتے نے کیویں ترپت ہو سکتے نے نانک ملے سبائے انہا گرمکانو جڑے رب دے نال اکمک نے ان رنکار سیج سبائی مل پیندے یعنی او اس پربودے وچلین ہندے نے گرمک اہو من رہسی ہے تے جو ہی انہ دا سیج سبائے پربودے نال ملاپ ہندے انہ دا من چاہ دے نال پر جاندے اور انہ دے نال پرے ہندے نے اور انہ نوں رنکار رحمت کر کے اپنے نال جوڑ لیندے اور اسے ہی وچار نوں پھر دوسرے سلوک دے وچھوی لگتارتا نال گروہ رحمداش نے بیان کی تے جنا پیری پیار کیوں جیون پر باہرے انہیں سوال کی تے جنا نوں اپنے پیارے دے نال عشق ہے محبت ہے اپنا آپا جڑا پیارے نوں جنا نے دتا ہویا ہے او اپنے پیارے تو بنا کمے جو سک دے نے آکھاں جیوہاں وسرے مر جاؤں آکھن آکھا ساچہ ناؤ ساچے نام کی لاغ ہے پوک اتھ پوک ہے کھائے چلی ہے دھوک سو کیوں وسرے میری مائے ساچہ صاحب ساچے نائے میں نوں کمے پھول جائے جنا پیری پیار کیوں جیون پر باہرے جان شو دیکھن اپنا جوہاں اپنے پیارے نوں دیکھ دے نے اپنے پتی نوں دیکھ دے نے رنگکار دے نال سانگو پانگ ہندے نے نانک تھیون پی ہرے ہرا ہندے ری جو بھی نیٹ ہونے کوئی چیز جوہاں ڈیڈ ہندی ہے مردہ ہے سکی ہے تے ایک اسی ہریہاں کہندے نے کی مول پیندے نے کہ جے پربو دے وچھوڑے دی پیڑ انہاں نوں اداس کر دیے تے جوہاں پربو پیار دے واجے وجدے نے پربو پیار دے انہاں دے ہولارا آندے نانک تھیون پی ہرے اور ری جو بھی نیٹ ہو جاندے نے وہ اپنے پیارے دے نا آڑی جو سک دے نے پیارے چوئی انہاں دی زندگی مردہ نکل دی ہے تیرا کیتا جاتو نا ہی میں نوں جوگ کیتو ہی میں نرگنے آرے کوگن نا ہی آپ پہ ترس پہ ہوئی ترس پہ آرے محرامت ہوئی ساتگر سجن ملے آئے نانک نام ملے تا جیوان تان مان تھیوے ہرے تان تے مان دھویں اس دے نام ناڑ بھائے گرو دے ملاپ ناڑ ہرے ہو جاندے نے ری جو بینیٹ ہو جاندے نے یہ آجدہ وچار ہے جیو درسا تڑھا بہت پہ شکریہ تسی آجدہ وچار سار درشکنا سانجا کیتا ویرش تڑھا بہت پہ شکریہ تسی اپنے کیمتی سمیہ وچو سمانکارڈ کے سانو اپنے رائے تھے سجا پہ جی تے اس طرح پہ زیرینہ ساری ایس پتے تھے سوس ایس ایٹ ویٹ pôr ڈاٹ ڈی وی تے اسے اپنا پروگرام لائکے پھر دبارے ہوجارہ ہو جانگے تر تک اللہ میں نوں تیفن ڈاگر سانو آگیا دوں وحی قرچی کا خالصہ وحی قرچی کی فتے